اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے بسمہ آسکر اور آپ اور میں ملکر ابھی ایکسسائز سالف کریں بک کے اس چیپٹر کی جس کا نام ہے ایسیڈز بیسیز اینڈ سالٹس ہم نے کچھ ڈسکس کیے قویشنز اپنے پچھلے لیکچر میں آج ہم انہی کو کانٹینیو کریں گے اور مزید بات کریں گے انہی قویشنز کے بارے میں اور میں آپ کو ساسود بتاؤں گی کہ اپنے پیپر میں ان کو کیسے سالف کرنا ہے تو آئیں چلیں اسی قویشنر آنسر سیشن کی طرف ہم نے ڈسکس کیے تھے کچھ شورٹ قویشنز آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ لانگ قویشنز لیکن ہم لانگ قویشنز پر زیادہ ٹائمن لگائیں گے یہ ایکسٹینسیف قویشنز آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں پیپر میں آپ نے بس کیا کرنا ہے جتنا نولیج ہے وہ سارا کسارا لکھتے ہیں ان کو لکھنا کس طرح سے وہ میں آپ کو explain کر دیتی ہوں اس لیکچر کے اندر لیکن ساتھ ساتھ ہم نے وہ questions بھی ابھی solve کرنے ہیں جس میں equations use ہو رہی ہیں تو بس جلدی جلدی extensive کو discuss کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں equations کی سائٹ پہ extensive questions میں پہلا question ہے define an acid and a base according to bronze street lorry concept and justify with examples that water is an amphoteric compound دیکھیں bronze street lorry concept ہو arheneas concept ہو یا Lewis acid based concept ہو آپ کے paper میں long questions اس پہ آتے ہیں تو اس وجہ سے ان تینوں concepts کو focus میں رکھیں bronze street lorry کی بات ہو گئی تو سب سے پہلے define کریں کہ bronze street lorry کی accordingly acid کیا ہے base کیا ہے proton transfer کی جو story ہے وہ explain کریں danist اور english chemist نے جنہوں نے ان کو اس concept کو discover کیا تھا ان کی بات کریں اور اس کے بعد آپ نے examples کہ through explain کرنا شروع کر دینا ہے لازمی چیز لکھنی ہے bronze street lorry concept میں کہ proton transfer کی بات ہے اس نے وہ چیز آپ نے بھولی نہیں ہے آپ کے question میں answer میں وہ چیز لکھی ہونی چاہیے next question explain the Lewis concept of assets and bases i told you کہ آپ کے پاس یہ وہ concepts ہیں جس پہ long questions آتے ہیں Lewis assets and bases میں آپ لوگوں نے جو ضروری چیز ہے وہ اس کی بات لازمی کرنی ہے کہ آخر definition کیا تھی اس concept کی it was کہ ایک loan pair of electron share ہوتا ہے جو share کرتا ہے electron pair اس کو base کہتے ہیں جو accept کرتا ہے electron pair کو اس کو acid کہتے ہیں example سے prove کریں proton کی example لازمی hydrogen ion کی example لازمی لکھنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ammonia کی example بھی لکھے اس کو bf3 والی example سے boron trifluoride کی جو example ہے اس سے explain بھی کرنا ہے ان ساری چیزوں کو لکھیں گے تو آپ کا long question complete ہوگا next is what is the auto ionization of water how is it used to establish the pH of water auto ionization of water کا مطلب ہے کہ water اپنے خود کے electrolytes بنا رہے خود کے ions بنا رہے water میں دو ہی ions ہیں ایک ہے hydronium یا hydrogen ion اور دوسرا ہے hydroxide ion water اس طرح سے self ionization یا auto ionization کرے گا انہی hydrogen اور hydroxide ion کو use کر کے ہم مزید calculate کر لیں گے pH کیوں کیوں کہ ہمیں یہی دو ions چاہیے acid اور basic کی strength measure کرنے کے لیے acids اور basis کی strength measure کرنے کے لیے کیوں کہ ہمارے پاس ضرورت ہی ان دو ions کی ہے تو water کو ہم use کر کے پورا pH scale measure کر لیں گے جس طرح سے pH scale derive ہو ہے آپ لوگوں نے وہ پوری derivation لازمی لکھنی ہے next question is define a salt and give the characteristic properties of salt salt کیا ہے ionic compound ہے neutral ہے اس میں positive charges ہوں گے negative charges ہوں گے properties کی ہم نے پہلے بات کی وہی یہی والی properties ionic compound neutral ہے water of crystallization کی بات کریں example لازمی لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ high melting and boiling points ہوتے ہیں example سے اس کو لازمی show کریں acid کا reaction یا تو metal کے ساتھ کروا کے salt بنا دیں یا acid اور base کا reaction کروا کے salt formation کریں لیکن آپ کے question میں examples لازمی ہونی چاہیے next question is explain with examples how are soluble salts prepared soluble salts کو prepare کرنے کے ہم نے کچھ reaction دیکھے تھے ایک reaction تھا direct displacement جس میں ہم نے acid کا reaction کروایا تھا metal سے hydrogen replace کرنے یا displace کرنے کے بعد ہم نے ادھر metal attach کروا کے salt بنا لیا تھا دوسرا تھا neutralization reaction neutralization reaction میں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ acid اور base کیونکہ neutralize ہو گئے تو آپ کے پاس salt formation ہو گئی third reaction تھا آپ کے پاس carbonate کو بھی use کر کے جس میں کیا ہوا تھا carbon dioxide اور water release ہو گئے تھے اور salt بن گیا تھا آپ کے پاس carbonate کو use کر کے اور ایک اور reaction جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کیا تھا کہ آپ نے oxide use کیا تھا metallic oxide acid کے ساتھ react کروایا تھا metallic oxide کیوںکہ base ہے تو this was again a neutralization reaction ان سارے reactions کو لکھیں examples کے ساتھ reaction لکھنے ہیں لازمی لکھنے ہیں تب آپ کا long question ہو جائے گا complete next is give the characteristics of acidic salt acidic salt کی کیا characteristics ہیں وہ ہی کہ اس کے اندر hydrogen ہوگا hydrogen جب ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو displace کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ acidic salt کے لاتا ہے example لکھیں ساری کے سارے examples آپ کو آتی ہیں وہ ساری اپنے paper میں لکھتے نہیں ہیں next is give four uses of calcium oxide refer کریں uses of salts جہاں پڑھے تھے salt کے table پہ جائیں calcium oxide کے uses دیکھیں اور اس کے uses لکھیں this is the task i am leaving on you کہ calcium oxide کے uses کیا ہے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں quick lime بھی اس کو کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک soda lime کی formation تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کیوں ہوئی تھی ٹھیک ہے next question is you are having a strong acid and strong base on mixing what type of salt you will have negative or positive parts کو ملا دیں آپ کے پاس جو salt بنے گا وہ ہوگا sodium nitrate what type of reaction will it be neutralization reaction will it be soluble or insoluble if it is soluble how will it be recovered soluble ہوگا تو vaporation اور crystallization سے recover ہو جائے گا اور soluble ہے کہ insoluble ہے تو یہ soluble salt ہے ٹھیک ہے یہ تھے ہمارے extensive questions اب ہم چلتے ہیں light board کی طرف اور ان questions کو discuss کرتے ہیں جس میں کچھ reactions لکھنے ضروری ہیں آئیں چلیں light board کی طرف تو جی students میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ questions ایسے ہیں جس میں مجھے آپ کو تھوڑا سا دوبارہ reaction لکھ کے explain کرنا پڑے گا اس لئے ہم کریں گے ان کو light board میں solve یہاں پہ جو questions ہیں وہ book کے جو short questions ہیں نا وہ لکھے ہوئے اور اسی کے حساب سے میں نے ان کی numbering بھی کی ہوئی ہے اور extensive question ہے یہاں پہ ایک جس میں تھوڑی سی مجھے explanation دینی پڑے گی یہی والے questions ہیں جو ہم نے آج کا topic میں discuss کرنے ہیں سب سے پہلا question یہ ہے define bronsted lorry base کیا آپ سب کو base پتا ہے bronsted lorry base کیا ہوتی ہے anything that accepts H positive is a bronsted lorry base یہ چیز آپ سب نے یاد رکھنی ہے ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو یہ یاد ہوگی acid جو proton دے رہا ہے emit کر رہا ہے release کر رہا ہے وہی proton آپ کی base accept کر کے bronsted lorry base بن جاتی ہے next is they are saying and explain with an example that water is a bronsted lorry base water ہمارے پاس ہمیں یاد ہے emphoteric ہے یہ bronsted lorry acid بھی ہے bronsted lorry base بھی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ یہ bronsted lorry base ہے اس کے لئے ہمیں اس کا reaction کروانا پڑے گا زائی سی بات ہے کسی نہ کسی acid سے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ acid کی موجودگی میں water آپ کا base بن جاتا ہے base کی موجودگی میں یہ acid بن جاتا ہے تو کیونکہ ہمیں چاہیے کوئی نہ کوئی acid we needed an acid for this reaction and an acid was required I chose to give you acetic acid acetic acid بھی دیکھیں HCL اور H2SO4 کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم نے کتنا زیادہ discuss کی ہے تو ابھی تو ہمیں پتا ہے ایک بات تو acetic acid کی ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ weak acid ہے کیونکہ یہ ionize مشکل سے کرتا ہے دوسرا ہمیں یہ پتا ہے جہاں ہم نے HCL پڑا جہاں H2SO4 پڑا وہاں acetic acid کو لازمی discuss کیا تو acetic acid کیا کرے گا students کہ یہ اپنے اندر سے اس hydrogen کو نکالے گا جو terminal hydrogen بالکل end پہ پڑا ہو ہے یہ نکلے گا اور یہ نکل کے convert ہو جے گا H positive میں وہ proton نکلے گا جو bronsted lorry concept کے مطابق ایک acid میں سے نکلتا ہے یہ proton اب کون سی چیز accept کرے گی یہ proton اب یہ water accept کر لے گا اور water آپ کے پاس bronsted lorry base بن جائے گی جیسے ہی water bronsted lorry base بنے گا تو اس کی وجہ سے جو resultant compound بن رہا ہے وہ آپ کا ہوگا conjugate acid تو یہ نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے H3O positive کیا تھا کچھ یاد آیا کتنا time ہو گیا ان چیزوں کو ہم نے revise ہی نہیں کیا یہ ہے آپ کے پاس conjugate acid اور اسی طرح سے students آپ کے پاس یہ جو acetate time پیچھے رہ گیا ہے جو ایک acid سے بنا تھا یہ اب آپ کے پاس conjugate base یہ نام یاد رکھنے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے conjugate base ہے یہ آپ کی acid کیونکہ ہمیشہ conjugate base بناتی ہے اور base ہمیشہ conjugate acid acid سے بنا تھا ہمارے پاس acetate time جس کو ہم نے کہہ دیا conjugate base اور water جو ہمارے پاس base ہے اس سے بنا ہمارے پاس hydronium mine جس کو ہم نے کہہ دیا ہے conjugate acid ٹھیک ہے یہ بات آپ نے سمجھ دی کہ ہم نے کس طرح سے explain کیا کہ water جو ہے bronsted lorry base ہے یہ بات explain ہو گئی یہ پورا کا پورا question ہمارا یہی پہ ہو گیا end next question is why h positive i nags as a lois acid lois acid کیا چیز lois acid کا مطلب تھا کوئی بھی ایسی چیز which is going to accept the lone pair of electron ٹھیک ہے lone pair of electron کو accept کرنے والی چیز ہمارے پاس lois acid ہے ٹھیک ہے پورا لکھ دیتی ہوں accepts lone pair of electrons ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز جو lone pair of electrons کو accept کرے گی وہ ہوتا ہے lois acid age positive کیا چیز ہے age positive students وہ چیز ہے جس کے اندر کوئی بھی electron موجود نہیں ہے hydrogen کو کیونکہ electron کی ضرورت ہے تو یہ وہ age positive ہے جس کے اندر کوئی بھی electron موجود نہیں ہے اس کا جب آپ reaction کروائیں گے ammonia کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ ammonia کا جو اپنے electrons تھے کون سے group کا element ہے fifth group کا element ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی دو electrons ہیں جو lone pair بنیں گے باقی جو ہیں وہ hydrogen کے ساتھ react کر کے پورا پورا امونیاں بنائیں گے یہ والے جو آپ کے پاس students یہاں پہ lone pair ہیں یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے یہ react کریں گے اس hydrogen کے ساتھ اور اس کے ساتھ share ہو جائیں گے جو resultant آپ کے پاس compound بنے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے پاس بنے گا hydrogen sharing کی وجہ سے یہاں پہ آئے گا arrow اور باقی پورا structure آپ نے as it is draw کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آگیا آپ کا پورا structure ammonium آئین اس کو کہتے ہیں positive اس کے اوپر charge ہوتا ہے یہ ہمارا final structure ہے اس طرح سے ہم نے بتا دیا کہ hydrogen آئین کیوں لویس ایسٹ بن رہے ہیں کیوں کیوں کہ hydrogen آئین کے پاس کوئی electron نہیں ہے یہ ammonia کے lone pair of electrons کو accept کر کے اپنے آپ کو پورا کریں گے جو bond بنا ہے اسے کہتے ہیں co-coordinate covalent bond اور جو product بنا ہے اسے کہتے ہیں adduct next question is why a salt is neutral explain with an example salt neutral ہوتا ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے neutral کیوں ہوتا ہے example سے explain کرنے کس کو کوشش کرتے ہیں salt آپ کا کیسے بنتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی acid یا basic دوسرے کے ساتھ react کریں گی یہ تمہیں آپ کو simple reaction بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو کیسے کیا ہوگا ہم hcl کا reaction کروا دیتے ہیں یہاں پہ sodium hydroxide کے ساتھ آپ کا جب بھی neutralization reaction ہوگا hydroxide اور hydrogen ملکے بنا دیں گے water پیچھے کیا چیز رہ گئی پیچھے رہ گیا chlorine جو کہ ہے negative اور sodium جس کے اوپر ہے positive charge کیوں کہ ان دونوں کا negative positive charges تو ہیں لیکن یہ charges ایک دوسرے کے equal ہیں تو یہ دوسرے کو کریں گے cancel اور آپ کے پاس جو salt ہے وہ neutral رہ جائے گا بات پھر سے وہ ہی ہے because the ionic charges neutralize each other اور cancel each other's effect اس طرح سے یہ question بھی explain ہو گیا example کے بغیر نہ بھی question میں کہا گیا ہو example کا تو بھی example کے بغیر کبھی question کو نہیں چھوڑنا پوری پوری example دینی ہے اور پھر ہی آپ کا question ہوگا complete next is you are in need of an acidic salt ہوتا ہے نا ہم نے تو بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو acid ہے اس کے hydrogen replace نہیں ہوئے پورے پورے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو laboratory میں ضرورت ہے ایک acid salt کی بڑی بڑی ضرورتوں پہ نہیں جاتے اگر laboratory میں جا کے صرف اتنی ہی ہم بات کر لیں کہ اوکے آپ کو کہا جائے your teacher ask you to prepare an acidic salt تو کیا کریں گے تو بن گئے نا اب اس use case میں وہ student یا وہ انسان جس کو you are in need of an acidic salt ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے how can you prepare it کیسے prepare کریں گے آپ preparation بہت important ہے آپ نے یاد رکھنے کہ کوئی بھی ایسا acid آپ نہیں لے سکتے جس کے اندر ایک hydrogen موجود ہے کیونکہ آپ اس acid کا reaction جب base سے کروائیں گے وہ والا hydrogen replace ہو جائے گا آپ کے بس resultant جو salt آئے گا اس کے اندر کوئی بھی hydrogen موجود نہیں ہوگا آپ نے کوئی ایسا acid لینا ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ hydrogen موجود ہے جیسے لیکن sulfuric acid phosphoric acid یا کوئی بھی لے لیں یہاں پہ میں نے sulfuric acid لیا ہے سمجھانے کے لئے hcl important acid ہے لیکن وہ ادھر کیوں نہیں لے سکتے کیونکہ ایک ہی hydrogen ہے وہ بڑے آرام سے replace ہو جائے گا آپ کے پاس acidic salt میں hydrogen آئے گا ہی نہیں اور acidic salt کی شرط ہے کہ آپ کے پاس hydrogen ہونا چاہیے تو کیونکہ آئے گا نہیں اس وجہ سے ہمارے پاس ہم hcl نہیں لیں گے h2o4 لیں گے اس کا reaction کروائیں گے base کے ساتھ base کے ساتھ جب آپ نے reaction کروایا تو آپ کے پاس یہ جی resultant چیز ہے جس میں potassium بھی ہے hydrogen بھی ہے sulfate بھی ہے اور اس طرح سے یہ وہ sword prepare ہو گیا جس کے اندر hydrogen موجود ہے acid اور base react کریں اور water نہ بنے یہ ہو نہیں سکتا تو water بنایا آپ نے یہ hydroxide لیا ادھر سے ایک hydrogen لیا water بن گیا پیچھے رہا گیا potassium اور پیچھے رہا گیا یہ sulfate ڈیٹائین اور ساتھ ہی ساتھ ایک hydrogen ادھر سے یہ سارا انہیں مل کے بنا دیا یہ والا salt جس کو ہم کہتے ہیں acidic salt اگلا question extensive questions میں book میں question number 9 ہے اور بڑا ہی important question ہے اس کو غور سے دیکھیں یہاں پہ پوچھا گیا explain why hcl forms آپ کو تین assets دے دیے گئے ہیں اور آپ سے باری باری پوچھا ہے کہ hcl forms one series of salts h2o4 forms two series of salts and h3po4 forms three series of salts ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے وہی چیزیں ہیں آتی ہیں ہم سب کو آتی ہیں ہمیں صرف یہ کہا گیا اب ان کا تھوڑا سا words change کر کے انہوں نے لفظ change کی اور ہم سے سوال پوچھتی ہے چیزیں وہی ہیں کیا مطلب ہے ان کا ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس hcl کیوں ایسا salt بناتا ہے جس کے اندر کوئی hydrogen نہیں ہوتا جس کو replace کروانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی ریزن ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں کیوں کہ آپ کے پاس دیکھیں hydrogen replace کرانے کے لیے ایک سے زیادہ step کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہمارے پاس hydrogen زیادہ ہوں گے اس series کو آپ نے سمجھ لینا اس کا مطلب لکھا ہوا ہے steps ٹھیک ہے series of salts یا steps of sorts step میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لیے تاکہ آپ کے لیے یہ question سمجھنا easy ہو اس کا مطلب ہے کہ ایک step سے زیادہ میں کیوں جا رہا ہے neutral salt تک پہنچنے کے لیے hcl ایک ہی step میں جاتا ہے کیوں کیوں کہ اس کے اندر hydrogen ایک ہی موجود ہے وہ فوری displays ہو جائے گا ایک example سے دیکھ لیتے ہیں ایک example already میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں hcl دیکھیں hcl کے اندر ایک ہی hydrogen موجود ہے اس نے جیسے ہی react کیا sodium hydroxide کے ساتھ یہ hydrogen اور یہ hydroxide آئین مل کے آپ کے پاس water بن گیا پیچھے کے رہ گیا sodium رہ گیا اور chlorine رہ گیا تو آپ کے پاس sodium chloride ہے salt ہے neutral ہے لیکن sodium chloride میں آپ کے پاس کوئی hydrogen نہیں ہے which shows کے hcl ایک ہی series of salt بناتا ہے کہ جو جو salt بناتا ہے وہ ہی final وہ ہی neutral salt ہوتا ہے second h2SO4 forms two series of salts دو series of salt بنائے گا h2SO4 بالکل بنائے گا کیوں کیوں کہ اس کے پاس دو hydrogen موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو hydrogen ہونے کی وجہ سے یہ step by step hydrogen release کرے گا جب ایک hydrogen release کرے گا تو جو salt بنے گا اسے کہیں گے acidic salt example دیکھ لیں یہاں آپ کے پاس دیو یہ ابھی میں نے آپ کو explain کر دی h2SO4 کا potassium hydroxide کے ساتھ جب ہم نے reaction کروایا تو آپ کے پاس جو salt بنا اس میں اب دیکھ لیں ایک hydrogen موجود ہے اگر میں یہ والا reaction یہی یہاں پہ اس کو دوبارہ سے reactant کے طور پر لے لوں اور اب میں اس کا reaction کروا دوں پھر سے potassium hydroxide کے ساتھ تو اب میرا یہ جو دوسرا hydrogen ہے اس acid کا ہو جائے گا replace اور اس کے replace ہونے کی وجہ سے جو salt بنے گا پہلے تو آپ دیکھیں acid کا reaction base سے ہوگا تو water بنے گا یہ acid base کس طرح سے اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ acidic salt ہے یہ hydrogen اور یہ hydroxide مل کے water بنا دیں گے پیچھے آپ کے پاس یہ potassium ہے ایدھر بھی potassium اور sulfate ہے تو جو salt بن جائے گا وہ ہوگا potassium sulfate اس طرح سے یہ دو steps میں آپ کا کیونکہ گیا یہ پہلا step تھا جو میں نے اس طرف لکھا ہوئے اور یہ آپ کا دوسرا step ہے اس وجہ سے دو steps کی وجہ سے آپ اس کو کہیں گے یہ two series of salts بنائے گا پہلی series میں وہ salt بنا جو acidic salt ہے اور پھر دوسری series میں وہ salt بنا جو کہ neutral salt ہے تیسری بات کرتے ہیں H3PO4 کی انہوں نے پوچھا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ماجرہ ہوگا اس کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا فوسفورک ایسڈ میں آپ کے پاس دیکھ لیں آپ لوگ کہ کیونکہ آپ کے پاس تین hydrogen موجود ہیں تو یہ باری باری replace ہوں گے باری باری replace ہوں گے ہم کس طرح reaction کروائیں گے ہم لے لیں گے sodium hydroxide base ٹھیک ہے آپ کے پاس hydrogen اور hydroxide ion مل کے بنا دیں گے water پیچھے کیا چیز رہ جائے گی دو hydrogen ادھر سے رہ جائیں گے اور PO4 ہے اور sodium ہے تو آپ کے پاس جو resultant بنے گا وہ ہوگا اینے H2PO4 اس طرح سے کر کے آپ نے باری باری ان hydrogen کو کروانا ہے replace تو آپ نے یہ کس طرح سے replace کروانا ہے اور کیا میں نے یہ equation ٹیک لکھی ہے کہ نہیں یہ ہے آپ کا task آپ نے task میں کیا کرنا ہے H3PO4 کو دیکھنا ہے کہ یہ 3 series of salts کیوں بناتا ہے reason میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے اندر تین hydrogen موجود ہوتے ہیں اس لئے تین steps میں وہ hydrogen نکلتے ہیں اور پہلے دو steps میں جو salt بنے گا وہ ہوگا acidic salt last step میں جو salt بنے گا وہ ہوگا neutral salt تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آخر اس کے تین series of reactions کیا ہیں ان کی practice کریں اور دیکھیں کہ آپ کو سمجھاتی ہے کہ نہیں پچھلے concepts ہی ہیں انہی کے ساتھ correlate کریں H3PO4 کو کس base کے ساتھ react کر بنا ہے آپ کی book کے اندر example ہے ہم already practice کر سکے ہیں اس لئے یہ task ہے یہ آپ نے خود solve کرنا ہے تو جی students دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے انہی چیزوں کو لے کر چلنا میں بار بار انہی چیزوں کو repeat کر رہی ہوں آپ کو بار بار وہی چیزیں کروا رہی ہوں تاکہ آپ کی اچھی practice ہو جائے اور paper میں آپ کو بالکل بھی یہ ساری کے ساری چیزیں نہ بھولیں question answer کا session ہم یہی پہ end کرنے کے بعد اب numericals کی طرف بھی چلیں گے multiple choice questions بھی دیکھیں گے لیکن وہ ساری کے ساری باتیں کریں گے next lectures میں ابھی آپ انہی کو دیکھیں دوبارہ practice کریں short and long questions کے حساب سے paper point of view سے اپنی تیاری کریں اور دوبارہ revise کرتے جائیں ہم ملیں گے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ